بسم اللہ الرحمن الرحیم آج پاکستان تاریخی انصاف کے لیے اور پاکستان میں قانون کی اکمرانی پہ یقین کرنے والوں کے لیے انتہائی خوشی کا دن ہے کیونکہ آج اسلام آباد آئی کورٹ کے محضرت جج جسٹس بابر ستار صاحب نے ایک تاریخی فیصلہ سادر فرمایا ہے جس کی روح سے انہوں نے شاریار افریدی اور شاندان افغلدار دونوں کی ڈیٹینشن کے آرڈر کو جو ہے محتل کر دیا ہے اور ساتھ میں ڈیپٹی کمیشنر اسلام آباد ایس ایس پی اسلام آباد اور اسلام آباد کے تمام پولیس افسران بشمولے چیف کمیشنر اور آئی جی کو ایفیڈیوٹ پہ بیانات جمع کرنے جبکہ تمہینی عدالت کے نوٹسز جاری کی ہیں ایس ایس پی اسلام آباد اور ان کو کہا گیا ہے ڈی سی اسلام آباد سمیت کے آپ ایفیڈیوٹ پہ اپنے بیانات پر نش کریں عدالت نے اس پہ تاجب قیدار کیا کہ اسی اسلام آباد آئی کورٹ نے پہلے بھی اینی گراؤنڈ پیش شاریار افریدی کے تین ایم پیو کے ڈیٹینشن کے آرڈر کو ایلیگل ڈیکلیر کیا تھا لیکن اسلام آباد پولیس نے دوبارہ رپورٹیں مرتب کرتے ہوئے جو ہی ساتھ تاریخ کو ان کی پنڈی کی تین ایم پیو سے رہائی ہوتی ہے تو ٹپڈی کمیشنر اسلام آباد نیا تین ایم پیو کا آرڈر جاری کر دیتا ہے آج ان افسران کو تبینی عدالت کے نوٹسیز جاری ہونے سے اور عدالت کے یہ کہنے سے کہ جو بھی آپ بیان دیں گے آپ سوچ سمجھ کر دیں کوئی غلط بیانی کی تو اس کے سیریس نتائج برامت ہوں گے آج دونوں ڈیٹینیوز کو جو ہیں رہا کر دیا گیا ہیں ساتھ میں میں نے جب عدالت کو بتایا کہ جی کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پھر غائب کر دیا جائے تو عدالت عالیہ نے چیف کمیشنر اسلام آباد اور آئی جی اسلام آباد کو ان کی سیکیورٹی کا ذمہ دار قرار دیا ہے کہ ان کے گھر پہ اور جب تک عدالت میں آپ اگلی پیشی تک ان کو پیش نہیں کریں گے تب تک آپ ان کے سیکیورٹی کے ذمہ دار ہیں یہاں پہ میں آپ سب کو یہ بتانا پسند کروں گا کہ شاری آر افریدی کا بھائی فروق جمال افریدی ابھی تک میسنگ پرسن ہے اس کو بھی ڈی سی راول پنڈی نے پہلے تین ایم پیو میں پھر ایک افائیار میں پھر ایک افائیار میں اور پھر ڈی سی جلم نے تین ایم پیو میں امپلیکیٹ کیا جو کہ ہنربل لاہورائی کوٹ کے انوارالک بنو صاحب نے انہا اکامات کو کرا دم قرار دیا آج ان دونوں کی رہائی اسلام آباد میں تین ماہ کے بعد پہلی دفعہ رول آف لاہ کی کامیابی ہیں تین مہینوں میں آج عدالت کو میں نے یہ بتایا ڈیپٹی کمیشنر اور آئی جی اسلام آباد پیش ہوئے اور میں نے کہا انہی افسران کے سائے تلے لوگوں کو ازادی رائے کے حق سے محروم کیا گیا لوگوں کے گروں پہ بغیر وارنٹ کے چاپے مارے گئے لوگوں کو اغوا کیا گیا لوگوں کو پاکستان کے شہریوں کو آپ سے بے جامے رکھا گیا پاکستان کے شہریوں کی حقوق کی توین کی گئی لیکن آج کی یہ فتح رول آف لاہ کی فتح ہے پاکستانی قوم کی فتح ہے پاکستان تیریک انصاف کی فتح ہے انشاءاللہ اس حکم کے بعد اسلام آباد میں کسی کے گھر میں بغیر وارنٹ کے چاپا پڑے کسی کے گھر میں بلا وارنٹ کے گریفتاری ہو یا کسی شخص کے کوئی بھی حقوق پامال ہو تو ان تمام کو میں کہتا ہوں کہ عدالتوں سے رجوع کریں اب عدالتیں جو ہیں جاگ گئی ہیں کاش ہماری عدلیہ میں جسٹس بابر ستار جیسے دس اور منچف ہوتے تو پاکستانی قوم کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا کہ آج پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ پاکستان میں سیول مارشلہ لگا ہوا ہے بہت چکتی ہے درہ بھی اس حمال سے گریفتار نہیں ہو سکتے کسی اور صبح کی پولیس ہم تو نہیں پہلے کوئی پولیس کوئی بھی تمام صبحوں سے ہم نے پہلے ہی رجوع کیا تھا لہذا اب کسی بھی کیس میں ان کو گریفتار نہیں کیا جا سکتا ہے اچھا سر یہ آج جو کیس کنڈیشنز اپنے گھر میں رہیں گے کنڈیشنز ہوتی بتا جو کیا کنڈیشن وہ اپنے دونوں اپنے گھروں میں رہیں گے انشاءاللہ عدالت نے یہ انہیں کہا ہے کہ وہ سیاسی بیانبازی سے جو ہیں وہ پرحیس کرے خصوصا جو الزام ہیں کہ یہ لوگوں کو اکسا رہے ہیں یہ شرطوں ہیں ہم نے قبول کیے جس طرح عدالتی علیہ نے اکم کیا ہے اسے سر یہ آج عدالت نے کچھ اہم نقاط اڑھائیں اس خاص کر ان کی تری ایم پیو کے طاعت جو گریفتاری تھی اس پر کیا نقاط تھے اہم جس کا دیگر سیاستدانوں کو پی ٹی آئی کے فائدہ ہو سکتا ہے دیکھیں تین ایم پیو کا آرڈر جو ہیں بنیادی طور پر یہ اختیار صوبائی حکومت کا ہے اور انہوں نے آج یہ کہا کہ ڈپٹی کمیشنر اسلام آباد کو یہ اختیارات تفویز ہوئے ہیں عدالت نے اکم نامہ تلت کیا جو کہ کوئی اکم نامہ وہ نہیں دے سکے جبکہ میں نے یہ کہا کہ چھپیس جو سیکشن ٹوینٹی سیکس ہیں اس میں وہ وہ عضف ہو چکی ہیں قانون سے جبکہ پنجاب کی حد تک اس میں امینڈمنٹ آ چکی ہیں تو لہٰذا اگلی پیشی پر یہ قانونی پوائنٹس ہیں جن کا تصفیہ ہوگا اور ایک دفعہ اگر یہ ڈیسائیڈ ہو جائے کہ یہ پروینشنل گورنمنٹ کا ڈومین ہے تو لہٰذا ایسے ہونے والے تمام تین ایم پیو کے آرڈر جو ہیں جن کی لسٹ آج فراہم کی گئی ہے ان کے وائرس کے عوالے سے بھی آئی کورٹ فیصلہ کرے گی شکریہ صاحب